دیورا چودری سرپانچ سائیکلان سے ہوں رات کو جو فائرنگ ہوئی ہے یہ بڑا ایک دردناک حاصہ ہے لوگوں کے دلوں میں ایک دہشت بیٹھ گئی ہے پبلک جو ہے کافی پہلے فائرنگ ہوتی تھی لیکن اس کو لوگ بھول گئے تھے کہ فائرنگ اب شاید نہیں ہوگی لیکن اچانک رات کو پاکستان کی اور سے جو ہے فائرنگ سٹارٹ ہوئی ہمارا یہ ایریا پڑتا ہے ارنیہ سیکٹر وہاں سے جو فائرنگ ہوتی 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 ہمارے ایریا کے اندر آئی یہ گاؤں جو ہے یہ بھولے چک ہے بھولے چک یہ محض پاکستان کی اور سے کہیں ڈائی کلومیٹر ہے تو کہیں تین کلومیٹر کی دوری پہ ہے اور اکثر یہاں پر یہ جو گاؤں ہے یہ کافی یہاں کے لوگ جو ہیں آرمی ایکس مین ہیں فوجی ہیں دلیر ہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن جس پریوار کے اندر یہ شیل گرا ہے ان کا بہت زیادہ میں کہوں گا کہ نقصان بھی ہوا ہے اور پورا پریوار رات کو اسی کمرے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کچھن کے ساتھ لگا ہوا کمرہ ہے یہ شیل گرا ہے اور کافی نقصان ہوا ہے نہیں انجڑ کچھ نہیں ہوا ہے لیکن بھگوان کی دیا سے کافی بچگے لوگ دیکھ سکے گئے ہیں آپ کتنے پچھو بندے ہوئے ہیں پورا پریوار یہاں تھا لیکن بچائی ہو گیا تو کتنے دیر بعد یہ فائرنگ یہ لگ بگ جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ پانچ سال کے بعد جو فائرنگ سے شروع ہوئی ہے اسے پہلے تو کنٹیلی رہتی تھی فائرنگ اور اب جو ہے کم سے کم چھ سال کے بعد جو ہے دوارہ جو پاکستان نے فائرنگ شروع کی ہے اور اس کے جواب میں ہماری سیما سرکشابل جو لگی ہوئی ہے انہوں نے بھی اس کا فائرنگ کا مو توڑ جواب دیا تو یہاں دیوار من لگتا ہے کہ کوئی موٹا شیل ہی گر ہے چھوٹی فائرنگ نہیں ہوئی ہے سمال آرم فائر کے رینج میں نہیں نیچے ہے کافی فائرنگ یہاں آج تک جو ہے کوئی بولٹ انجریز جو ہے ہوئی نہیں ہے جب پہلے فائرنگ ہوئی تھی تب بھی ہمارے گون سائکلاں کے اندر جو ہے ایک کیجلٹی ہوئی تھی دو لیڈیز مری تھی ایک آدمی مرا تھا کافی نقصان ہوگا تھا اس سامنے بھی شیل سے ہوگا تھا جو شیل جو ہے جو موٹر شیل ہیں یہ تو گریں گے تو اسے ایریا کو اس سے افیکٹ ہو گئی سینئرز